رب الاول کا مہینہ ہے پیارے نبی خاتم النبیین امام الانبیاء تائدار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے کی بارہ تاریخ کو جس کو عرف عام میں بارہ وفات کہا جاتا ہے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردت فرما گئے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جس ذات کو اپنے بعد سب سے افضل سب سے عالی مرتبہ عطا کیا ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی نائب ہے جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے کونین کو سجایا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دن کو روشنی رات کو تابندگی عطا کی ہے وہ ذات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اگر دنیا کے اندازے کے مطابق یہ دیکھا جائے کہ اب تک کائنات میں سب سے کامیاب انسان کون ہیں سب سے بڑی شخصیت کون سی سب سے آگے نام کس کا ہے ہر جگہ چرچے کس کے ہیں دنیا کے ہر کونے میں ہر رنگ میں ہر نسل میں کس کا دین پہنچا ہے وہ کون سی ایسی ذات ہے جس کے ماننے والے جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں بھی موجود ہیں اور جہاں سام کوئی سورج ڈوبتا ہے وہاں بھی موجود ہیں ایسا کون ہے کائنات میں کہ رنگ بدل جائیں نسلیں بدل جائیں علاقے بدل جائیں خٹے تبدیل ہو جائیں آب و ہوا کی خوشبو تبدیل ہو جائیں زبان بدل جائیں قد و کارٹ میں تبدیلی آ جائیں کھانے بینے کی چیزیں تبدیل ہو جائیں اس کے باوجود کائنات میں ایسی کون سی ذات ہے کہ جس کا نظام جس کی تعلیم جس کا حسن اخلاق جس کا کردار جس کی باتیں بے ایک وقت ایسا کون ہیں کہ کائنات کے ایک کونے سے صبح کو جب آزان میں کہا جاتا ہو اشہدو انہ محمدن عبدو و رسول تو یہ کلمہ پوری کائنات میں گوشتا ہو کون ہے ایسا پوری دنیا کی حکومتوں میں پوری دنیا کے اقتردار میں پوری دنیا کے لیڈران میں پوری دنیا کے مذائب کے درمیان ایسی کون سی ذات ہے کہ پوری کائنات کے ذرے ذرے میں دنیا کے ہر مقام پر تھوڑے یا زیادہ اس کے نام لینے والے ہر جگہ موجود ہیں اگر کائنات میں ذرا اس ذات کے مقابلے میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سالہ زندگی کتنے سال گزارے اعلان نبوت ہوتا ہے چالیس سال کی عمر میں تیسٹھ سال میں نبی علیہ السلام پردہ فرما جاتے ہیں دنیا سے تئیس سال میں تہذیب کی تیاری تئیس سال میں نیا تمدن تئیس سال میں نیا اخلاق تئیس سال میں نیا کردار تئیس سالوں میں انسانوں کی عابیاری تئیس سالوں میں لوگوں کے اندر کردار ان کی سچائی آنکھوں میں شرم و حیاء لوگوں کو دستور قرآن پاک جیسا نظام ایک قبلہ اور ایک قرآن ایک رسول عطا کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمال ہے تئیس سال کی مدت میں لوگ ایک خطے سے دوسرے خطے تک نہیں پہنچتے ہیں اور یہ نبی علیہ السلام ہے تو نبی علیہ السلام کی سیرت پاک کی اگر ایک جھلک دیکھنی ہو کہ ان کا دین کیسے لوگوں تک پہنچا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو خود نہ دیکھ لیں ہمارے آبو اجداد میں کون ہے جو مکہ مدینے سے آیا ہو ہمارے پاس کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانیں آج ہر جگہ موجود ہیں ان کا تعلق خون کا کوئی رشتہ اس زمین کے ساتھ نہیں ہے لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا قربان جائیں محمد الرسول اللہ پہ اپنے صحابہ سے ایک دن فرمایا ہے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے افضل مسلمان کون سے ہوں گے بھائی سب سے عالی والے صحابہ نے عرض کی عرض اللہ کہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں فرمایا وہ تو افضل ہیں یہ اللہ کے چنندہ بندے ہیں اللہ نے ان کو چن کے بھیجا ہے میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم لوگ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام مسکرائے فرمایا تم تو افضل ہوئی تم نے مجھے دیکھا ہے میرے ساتھ نماز پڑھتے ہو ہمہ وقت میرے ساتھ رہتے ہو میرا پوچھنے کا تو مقصد یہ ہے کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے تو نبی علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ خود بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے پھر آپ کا ذکر کیا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہو جائے تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے یہ کوئی معمولی بات ہے یہ کوئی عام بات ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے چوتہ سو سال پہلے ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہوں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت جن تک تو ابھی دین پہنچا ہی نہیں تھا ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں مسجد نبی میں کوئی معمولی بات ہے یہ یہ قسمت والوں کی بات ہے ایمان والا ہونا محمد رسول اللہ کا غلام ہونا اتنی بڑی بات ہے کہ ساری دنیا کا سرمایہ اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اگر ایک طرف رکھا جائے تب بھی اس پرگرے کو کوئی برابر رہی کر سکتا غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہی سب سے بڑی عزت کی بات ہے اس در کا نوکر ہونا ان کے دروازے کا بکاری ہونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا ہی سب سے بڑی بات لوگ بادشاہی میں عزت سمجھتے ہیں اور یہاں ساری کی ساری عزت کہاں ہے جی ساری کی ساری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پوشیدہ ہے ساری کی ساری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاکری میں پوشیدہ ہے ساری کی ساری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکٹ کے اوپر موجود ہے جو اس در کا غلام ہوگا قرآن پاک نے کہا سورہ قرآن پاک میں تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلن قنطم تو ہی پون اللہ فرمایا آؤ جو جو یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے ہم اللہ کو چانے والے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ہم اللہ کی عطاعت کرتے ہیں ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں فرمایا ان سب کو بتا دو قان کھول کر سن لو سارے کے سارے جس جس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے فرمایا جس کو میرے رسول سے محبت ہے اسی کو مجھ سے محبت ہوگی جس کو مجھے ماننا ہے تو پہلے میرے رسول کی ماننے ہوگی اس کو جس کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اس کو رسول اللہ سے محبت کا اعلان کرنا ہوگا رسول اللہ کی غلامی کا اعلان کرنا ہوگا رسول اللہ کی اطاعت کا اعلان کرنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمابرداری کا اعلان کرنا ہوگا محمد الرسول اللہ کی تباہ کرنی ہوگی محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنی ہوگی